چوتھی ماہ مبارک رمضان کی دعا اس دعا میں بھی بندہ خدا کے حضور میں بیٹھ کر کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے پہلا فراس پہلا جملہ جس میں بندہ خدا سے مطالبہ کرتا ہے خدا مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں چند چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل انسان انجام دے سکتا ہے سب سے پہلے چیز قوت ارادی کا مضبوط ہونا جب انسان کی قبر طیراتی مضبوط ہو تو اللہ کے حکم اور اس کے احکام کی انسان بہتر طریقے سے تعمیل کر سکتا ہے دوسری چیز استمداد یعنی خدا سے مدد طلب کرنا تیسری چیز محمد و آل محمد پر سلوات بھیجنا اللہ مشلی علی محمد و آل محمد یہ چیز بھی سلوات بر محمد و آل محمد سبب بنتی ہے کہ خدا مندعالم اسے توفیق عطا کرے کہ اس کے احکام پر بندہ عمل کرسکے چوتھی چیز تاغوت پر لانت اور ان کے عامال سے بیزاری کرنا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ خدا مندعالم بندے کو طاقت عطا کرتا ہے کہ اللہ کے احکام پر بندہ اچھی طریقے سے عمل کرسکے دعا کا دوسرا فراز اور انتہائی اہم اور بہت ہی خوبصورت جملہ وَعَذِقْنِ فِيهِ حَلَا وَتَذِكْرِ اکبارِ اللہ آج کے دن مجھے توفیق عطا کر تاکہ میں تیرے ذکر کی حلاوت کو مٹھاس کو اور شیرینی کو محسوس کرسکوں اللہ کے ذکر کی مٹھاس یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی چونکہ آپ دیکھتے قرآن میں بھی اس مسئلے کی طرح اشارہ کیا ہے کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے ذکر خدا میں لطف نہیں آتا اس کو اللہ کے ذکر کی مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا سورہ زمر کی پینتالیسوی آیت میں خدا کہتا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا مو سکر جاتا ہے مو ٹوڑا ہو جاتا ہے اچھا نہیں لگتا جب ذکر خدا ہوتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا اللہ کے علاوہ کوئی اور ذکر ہو ذکر خدا کے علاوہ کوئی اور ذکر ہو تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ذکر خدا میں اسے لطف نہیں آتا جب گناہوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے ذکر میں اسے بلا لطف آتا ہے آج کے دن کا یہ جملہ یہ فراز اس مسئلے کی طرح اشارہ کرا بار اللہ توفیق عطا کر تاکہ میں تیرے ذکر کی حلاوت کو محسوس کر سکوں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان دامن کردار کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ رکھے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے نہ نماز میں لطف آتا ہے نہ ذکر خدا میں لطف آتا ہے نہ اچھی باتوں میں اسے مزا آتا ہے قرآن کہتا وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ نماز کے سلسلے میں یہ نماز بہت ہی سخت ہے بلا سنگین کام ہے مگر سوائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خشوع پر وردگار اختیار کیا ہم نے دیکھا ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز اچھی نہیں لگتی اور اگر مسجد میں آ بھی گئے نماز پڑھنے بھی لگے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ مسئلہ ختم ہو جائے ہم سارا دن دوسری لحو لعب اور دوسرے کاموں میں مشغول لیتے ہیں بڑا آسانی سے دن گزرتا ہے لیکن ذرا نماز ہو ذکر ہو تلاوت قرآن ہو مناجات ہو دعا کمیل کی تلاوت ہو تو جلدی جلدی سے صفحات تبدیل ہونے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر خدا میں مزا نہیں آتا جناب موسیٰ خدا کی بارگاہ ہمیں عرض کرتے ہیں بارہ اللہ میری قوم بڑی بدکار قوم ہے اس نے مجھے بلا سطایا ہے تیری آیات کی تقزیب کرتی ہے تیرے حکم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے خدا اس پر عذاب ناصل کر دے آواز قدرت آتی ہے موسیٰ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہاری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا محبود میں نے نہیں دیکھا اچھے خاصے لوگ ہیں کوئی عذاب نظر نہیں آتا کہ موسیٰ دیکھو میں نے اپنے سخت ترین عذاب میں انہوں نے مبتلا کر رکھا ہے محبود مجھے کہیں نظر نہیں آتا موسیٰ میں نے اپنے ذکر کی حلاوت مٹھاس اور چاشنی کو ان سے سلو کر لیا ہے اب انہیں مجھے میرے ذکر میں مزا نہیں آتا انہیں میرے ذکر میں لطف نہیں آتا یہ سب سے سخت عذاب خدا اندالم کا جب اللہ کے بندے کو اللہ کے ذکر میں لطف نہ آئے اور جب ذکر میں لطف آتا ہے تو بندہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ ذکر مناجات کرے زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں وقت گزارے زیادہ سے زیادہ اس سے گفتگو کرے سورہ تاہا کی سترین اور اٹھارین آیت میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے ایک معشوق اپنے عاشق سے گفتگو کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ گفتگو تولانی ہو جائے ہم نماز پڑھتے ہیں ایک بندہ عاشق خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر نماز پڑھ لائے اگر یہ نماز تولانی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق حقیقی کے منزل پر یہ بندہ بھی فارغ نہیں ہوا ہے جنب موسیٰ سے خدا سوال کرتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسیٰ موسیٰ تمہارے دائنہ ہاتھ میں کیا ہے جواب قَالَهِيَا عَسَائِي بارے الہا عَسَا ہے بات مکمل ہو گئی تھی لیکن چونکہ ایک عاشق اپنے معشوق سے محوِ گفتگو ہے جناب موسیٰ نے گفتگو کو ادامہ دیا ہے صرف یہ نہیں کہا قَالَهِيَا عَسَائِي بلکہ کہا اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا یہ عَسَا ہے یہ میرا عَسَا ہے میں اس پر تکھیہ کر کے رہتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا لَا غَنَمِي میں اس سے اپنے گوسفندوں کو حقاتا ہوں وَلِي فِيهَا مَعَارِ بُنُخْرَا اور اس عَسَا کے اور بھی دوسرے میرے لئے فوائد ہیں جناب موسیٰ نے گفتگو طولانی کر کے بتایا کہ مجھے اللہ کے ذکر میں اس سے گفتگو کرنے میں لطف آ رہا ہے تو آج کے دن کا انتہائی اہم فراز خدایہ اپنے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس کی توفیق عطا فرما خدایہ آج کے دن اپنے شکر کی توفیق عطا فرما میری حفاظت کر میری پردہ پوشی کر تو دیکھنے والوں میں سب سے بہتر دیکھنے والا ہے